بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں عامر خان آج بات کریں گے پاکستان میں پچھلے چار سالوں میں بیالی صحافی قتل ہوئے پاکستان کے وزیر برائے پارلیمانی امور مرتضی جاوید اباسی نے جمعے کو سینٹ کو بتایا کہ پچھلے چار سالوں میں ملک میں بیالی صحافی مارے جا چکے ہیں وزارت اطلاعات کے عداد و شمار کے مطابق صحافیوں میں سیم پندرہ کا تعلق پنجاب سے ہے گیارہ کا سن سے ہے تیرہ کا کیپیکے سے ہے اور تین کا بلوچستان سے ہے سینٹر تانش کمار نے مقتول صحافیوں کی تعداد سے اقتلاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزارت اطلاعات کو اس بات کا علم ہی نہیں کہ بلوچستان میں تین نہیں بلکہ دس سے زائد صحافی مارے جا چکے ہیں صحافی کے قتل کے بیالیس کیسز میں سے صرف ایک ملزم کو گرفتار کیا گیا صحافیوں حامد میر، افسار عالم، اسد تور اور متی اللہ جان پر حملوں میں کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی صحافیوں پر حملہ کرنے والے ملزمان پکڑے جاتے تو ارشد شریف میرا بھائی شہید نہیں ہوتا عداد و شمار بتاتے ہیں کہ پنجاب میں سات ملزمان کو گرفتار کیا گیا جن میں سے دو اس وقت زمانت پر باہر ہیں گرفتار کیے گئے سات میں سے پانچ کے خلاف مقدمہ چل رہا ہے جبکہ آٹھ ملزمان فرار ہیں لیکن ایک ملزم کو عدالت نے رہا کر دیا سن میں چار مشتبہ فراد کو گرفتار کر لیا گیا جبکہ سات مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں کے پی کے میں دو ملزمان کو بری کر دیا گیا چار مقدمے کا سامنا کر رہے ہیں اور ایک ملزم فرار ہیں بلوچستان میں دو ملزمان فرار ایک مقدمے کا سامنا ہے ایک ملزم کو سزا اور دوسرے کو تفتیش کا سامنا ہے جماعت اسلامی کے مشتاق احمد نے کہا ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں صحافیوں کو تحفظ دینے میں نکام ہو چکی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر مجرم پکڑے جاتے تو عرشد شریف شہید نہ ہوتے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا ہے کہ صحافی سچ کی تلاش میں جان سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر سامنے آ جائے کہ قتل ہونے والے صحافی کس کے خلاف سرگرم تھے تو قاتل بھی پکڑے جائیں گے جو ریپورٹ عرشد شریف قتل کیس کی تحقیقات کرنے والی جی آئی ٹی میمبران نے پیش کی ہے وہ آپ ایک بات پڑھ لیں اینیا نے عرشد شریف قتل کیس کی تحقیقات کرنے والے جی آئی ٹی میمبران کو سوینئر سے نوازہ ہے ان میں ڈائریکٹر فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ایف آئی ای اثر وحید صاحب اور ڈیپیٹی ڈی جی انٹیلیجنس پیرو آئی بی عمر شاید حامد کو میں سلام پیش کرتا ہوں آخر میں صرف اتنا ہی کہنا جاؤں گا جنہوں نے بھی میرے بھائی عرشد شریف کو شہید کیا ہے اللہ تعالیٰ ان قاتلوں کو اپنے انجام تک پہنچائے ابھی تک کے لیے اتنا ہی اپنا خیال رکھے گا